نہیں اس کے علاوہ کیا اتنا کیا بڑا اتنا بیجنس ہے ان کے پاس کی بریزہ گاڑی آ جاتی ہے تیرہ چودہ لاکھ رفے کی وہ بھی کیش پیمنٹ پہ ہوائی جہازوں میں ملہ فلائٹوں میں آنا جانا فائیو سٹر ہوتلوں میں رہنا کھانا پینا یہ کیسے ہو گیا اتنی چینجنگ اگر آپ کسی گریب کا کام کر رہے ہیں ایس پیو کا کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجر کا کام کر رہے ہیں تو اتنا پیسہ کہاں سے آگیا آپ کے پاس میں ڈینک صاحب میں اس سے پہلے بھی کہیں بار مجھے میڈیا والوں نے پوچھا کہ ایسا سوال ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک وین جو وین میں چلتے تھے آج بریزہ میں کیسے چلتے ہیں یا کس طریقے سے انہوں نے اتنا پیسہ جمع ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے اور میڈیا بھی ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دو سال کے اندر پیسے کے لیان سے اپنی امپلیمنٹ کی آپ سے سوال اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھی رہے ہیں آپ کے گروہ رہے ہیں آپ کو شاید جوائن کروانے والے بھی وہی ہیں لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب پارٹی میں تھے تو وہ ان تھی جب ہم جب ہم اپنی پارٹی میں برقرار رہے وہ پارٹی سے باہر چلے گی تو اس کے بعد بریزہ آئی اب یا مجھے لگتا ہے عام آدمی پارٹی نے کہیں سے گفٹ کیا ہوگا یا عام آدمی پارٹی پیسہ دیتی ہے جوائن کرانے کے لیے بات ہو سکتی ہے ہم نے تو کسی پارٹی کا نام نہیں لیا آپ ہی پارٹی کا نام لے رہے ہیں میں کہتا ہوں نا میرے جب پینتھر پارٹی میں تھے تب وہ ان تھی اب عام آدمی پارٹی میں گئے تو بریزہ آئی اب اس کا سچ اور جھوٹ کا انتخاب یا عام آدمی پارٹی کریں یا مجھے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئی ذاتی کی گئی ہوگی یہ آنے والے وقت میں سارا کچھ سامنے آئے گا خاص باچیت میں موجود ہیں جمہو کشمی نیشنل پینتھر پارٹی یوار نیتا افتیاج سوہیل صاحب ڈسٹک رامبن سے بلانگ کرتے ہیں ڈسٹک رامبن کے پریزیڈنٹ ہیں یہ یوار نیتا ہیں کیا کارن سے آج آپ جمہو آئے ہیں سب سے پہلے ہم نیو سر انڈیا کا تیدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ دبے کچھلے لوگوں کی آواز کو بلند کیا ہے آپ کا پرشن جو ہے اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آج پینتھرس پارٹی کی جو ہے مٹنگ تھی ورکنگ کمیٹی کی مٹنگ تھی جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا چاہیے ڈسٹک پریزیڈنٹ ہو سٹیٹ سیکریٹری ہو جارنل سیکری ہو یا وائس پریزیڈنٹ سب ہی لوگوں کو جو ہے اس مٹنگ میں آنے کی دعوت دی گئی تھی تو اس میں جو ہے کچھ چرچہ گئی گئی پارٹی کے جو ہے مطاب پارٹی کے لیے جو چرچہ کی گئی کہ آگے کس طریقے سے پارٹی کو جو ہے آگے لے کے چلنا ہے تو اسی بارے میں آج ہم میٹنگ کے لیے جمعو آئے تھے آج چیزدہ اگر بات کریں ہم ڈسٹک رامبن کی جس طرح سے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے ڈسٹک رامبن کی وہاں پہ بھی کافی ہلچل دیکھنے کو مر رہی ہے کافی ساری کانسیچونسز جو ہے ادھر کی ادھر ہو گئی ہیں تو کیا بدلاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو مر رہی ہے اور عام لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا سب سے پہلے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس زلے کے اندر پاپولیشن کے لحاظ سے یا مربع یعنی حصے کے تناسب مدنظر رکھ کر اس علاقے کو اور کانسیچونسی دینے کا مطلب تھا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ زلہ رامبن کے اندر پہلے تین کانسیچونسی تھی اسمبلی سیگمٹ تھی جس میں رامبن گول اور بنیال آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کانسیچونسی بانحال کے دو پھاڑے کی گئے جس میں پوگل پرستان پٹھوار ہلکے کے اندر پانچل وغیرہ علاقے کو رامبن کے ساتھ جوڑا گیا اور کچھ علاقوں کو بنیال کے ساتھ جوڑا گیا مجھے میں آپ کو یہ بھی جانکاری دینا چاہوں گا کہ گول علاقہ جہاں پر عملے ہوا کرتا تھا آج اس گول علاقے کو جگرافیائی طور پر مکمل طور پر ختم کر دیا گیا گول جو اسمبلی ہلکا تھا اس کو کچھ علاقوں کو بنیال کے ساتھ جوڑا گیا کچھ رامبن کے ساتھ اور کچھ ریاستی کے ساتھ جوڑا گیا یہ وہاں کے لوگوں کے لئے اور زلہ رامر کی عوام کے لئے ایک افسوسکون بات ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی میں آپ کو کہنا چاہوں گا جس طریقے سے پہلے بھی ہمارے کہیں اپوزیشن پارٹی کے لیڈران نے کہا کہ یہ بی جے پی کا ڈی لیمٹیشن ہے لوگوں کے ہیت کے لئے ڈی لیمٹیشن نہیں کیا گیا بی جے پی چاہتی ہے کہ جس علاقے سے ہمارے کینڈیٹ ہمارے ایم ایل ایز کامیاب ہوں گے ہمارے ایم پیز کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اسی طریقے سے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو سرعام پر لائیا اور جتنے بھی میں حد فر تنفید کرنا چاہوں گا ایسوسٹیٹ میمبر جتنے بھی تھے پانچ ایسوسٹیٹ میمبر تھے جن میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دو اور تین نیشنل کانفرنس کے تھے لیکن افسوس اس بات کا کہ نیشنل کانفرنس کے جو ایسوسٹیٹ میمبر تھے وہ روٹتے رہے وہ ناراض ہوتے رہے آخری شکل جب ڈی لیمٹیشن کمیشن کی جو ہے آخری دن تھا جس دن اس کو منظر عام پر لانے کی جو ہے آخری میٹنگ تھی تو ہمارے ایسوسٹیٹ میمبر اس دن آئے مجھے افسوس اس بات کا کہ کشمیر کی جگرافیائی طور پر اور ہمارے خیتائی چناب کو جو ہے جگرافیائی طور پر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اس بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دوارہ یہ افسوسناک ہے اور زلہ رامبن کی عوام کے لیے بہت ہی بڑا جو ہے یوں میں سیاہ دن تھا جس دن اس ڈی لیمٹیشن کمیشن کی آخری رپورٹ جو ہے پبلک ڈومین میں ڈالی گئی تیزبی اگر ہم بات کریں گے بانیہال سیٹ کی بانیہال اسیمبلی سیٹ جو ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا دیکھئے ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک کچھ علاقے ایسے بھی ہیں ان کا بلاک رامسو ہے اب ان کی جو ہے تحصیل اکھڑال ہے اور اب اسمبلی سیگمنٹ جو ہے رامبن بن چکی ہے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پوگل یا پڑستان یا پانچل کے کچھ علاقے ہیں جیسے دنمستہ اے بی اور سی ان علاقوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تین طرح سے جو ہے ان کو نچڑا گیا ہے ایک تو بلاک کے لیہاز سے ایک تو کانسیچونسی کے لیہاز سے دوسرا تحصیل کے لیہاز سے یہ بہت ہی بڑا جو ہے مجھے کچھ لوگ کے رئے تھے کہ آنے والے وقت میں جب الیکشن ہوگا ہم بائی کارٹ کریں گے اس کا بہوشکار کریں گے مکمل طور پر اس سے بائی کارٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہر وقت کبھی تیریٹوریل کانسیچونسی جب ڈی ڈی سی کی بنتی ہے تب ہمیں تقسیم کرتے ہیں آج پھر سے تقسیم کیا جو لوگوں کی یہی مطالبات ہے کہ پوگل پرستان رامسو کھڑی نیل شگن سمڑ ہڑوگ وغیرہ جتنے علاقے بھی ہے بانیال کانسیچونسی کے ساتھ رکھا جانا چاہیے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں لوگ سڑکو پہ آنے پہ مجبور ہے کیونکہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی جو حق مانگتا ہے اس کو پی ایسے لگاتی ہے جو حق مانگتا ہے اس کے اف آی آر لانچ کراتی ہے بہت افسوسناک بات ہے چیز بھائی وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ پروٹیسٹ ایک لمبا پروٹیسٹ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے کیا کارن ہے کیا رامبن ایڈمی سٹیشن جو ہے ان کی جو مانگے ہیں ان کو سنوائی کر رہی ہے یا نہیں دیکھئے میں سب سے پہلے آپ کی اس میڈیا کے مادیم سے آپ کی جانکاری میں یہ لانا چاہوں گا کہ دوہزار سولہ میں سب سے پہلے ہندوستان کنسٹریکشن کمپنی آئی ایش سی سی کے نام سے اس کے بعد دو سال ان نے کام کیا لوگوں کی زمینیں جس میں ہمارے ہالوگن کے بتالیس گھرو کو جو ہے مکمل طور پر تباہ کیا اور بتالیس کمپو کو بے گھر کر دیا گیا اور اس کے بعد آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں دیا گیا اس کے ساسد گانگرو کی بات کی جائے بانیال شابانباس کی بات کی جائے کیلہ موڑ کی بات کی جائے اس کے فوراں ایک سال بعد اسی ایش سی سی کمپنی نے سب لیٹ پر چودری پاور پراجیکٹ پرویٹ لیمیٹیڈ جس کو شارٹ کٹ میں سی پی پی ایل کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بوس ناغر سنگ اور جاگر سنگ ہے جب یہ کمپنی وہاں پہ آئی کام کرنے کے لیے تو ہمارے پاس سکیلڈ ہائی سکیلڈ سیمی سکیلڈ اور بھی ہنرمند لوگ تھے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کام کرنے والے لوگ تجربہ کار لوگ تھے ان لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا وہ بھی بہتی مشکلات کر کے جو ہے ان کو بھرتی کیا گیا بعد از یہ بھی ہوا کہ لوگوں ہمارے ورکران کے اوپر صبحرے سے لے کر صبحرے آٹھ سے لے کر شام کے جو ہے بارہ ایک بجے تک کام کرایا گیا اور ویج جو ہوتا تھا چھے سے لے کر ساتھ ہزار آٹھ ہزار روپے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے زلہ رامن کے اندر چودری پاور پراجیکٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ کی ہٹلر شاہی جو ایک تانہ شاہ کے طور پر جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اس تانہ شاہی کے طرز پر زلہ رامن کی عوام کو دبایا گیا جو ہے کچھلا گیا اور جن لوگوں کا عدیقار بنتا تھا جن کی زمینیں مکمل طور پر تباہ ہوئی جن کی دکانیں تباہ ہوئی جن کے مکان جو ہے مکمل طور پر ختم ہویا ابھی تک کمپنسیشن نہیں دیا گیا چھاسی دن سے جو ہے ایک وہاں پہ یونین بنی ہے لیبر یونین بنی ہے اپیلیٹڈ بھائی بھارتیہ مزدور سنگ کے ذریعے سے تو لوگ سرپا احتجاج ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرسو ہماری میم جو ہے ڈی ڈی سی چیئر پرسن ڈاکٹر شمتشادہ شان اسے ہمارے ایک یونین کے ایک لیڈر نے بات کی تو پھون اٹھانے سے انہوں نے گریز کیا جب لاش میں انہوں نے پھون اٹھایا تو ان کو بتایا گیا کہ میڈم جی آپ کے بھگل میں ایسا ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہے میڈم جی کو زیادہ فکر پوزہ تھاکرو کی پڑی ہے کشتوار کی پڑی ہے یہ اس لیے فکر پڑی کیونکہ اس کی جو ہے پارٹی کی وہ چیئر پرسن ہے کشتوار کے اندر میں مبارک بات پر پیش کرتا ہوں کشتوار کی چیئر پرسن صاحبہ کو انہوں نے جو ہے لوگوں کی بات کرنے کے لیے سرپا احتجاج ہے دھرنے پہ بیٹھی ہے لیکن شمشدہ شان صاحبہ رامن کے اندر انہوں نے یہ کہا میرے اس لیڈر کو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے تو میڈم کے لیے ایک افسوسناک بات ہے بے شرمی کی بات یہ ہے کہ چھاسی دن سے آپ کے بھگل میں آپ کے آفیس کے ساتھ دو کلومیٹر دور پر لوگ سرپا احتجاج ہے نہ بھوک کو دیکھتے ہیں نہ پیاس کو دیکھتے ہیں نہ دوب کو دیکھتے ہیں نہ سردی نہ گرمی لیکن میڈم صاحبہ کو کوئی معلوم نہیں ہے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں ریجنل لیبر کمیشنر صاحب سے اور جمع کشمیر کے پرساشن سے ظلہ انتظام یا رامن سے کہ رامن کے اندر ظلہ رامن کے اندر مقامی لوگوں کو روزگار ملنا چاہے جو یہ دادا گیری کر کے تانہ شاہی کر کے باہر سے جن لوگوں کو وہاں کمپنی کے اندر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہاں کے لوگوں کی جتنے بھی لیبرز ہیں پچیس سو سے قریب جو ہیں اس یونین کے اندر شامل ہیں ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد میں نے وہ ویجز ایکٹ لاغو ہونا چاہے اور اس یونین کے جو ادکش ہے ماسٹر کاکسنگ راجو جی ہیں بہت اچھا کام ہے پارٹیوں سے کوئی لین دین نہیں ہے لیکن بہت اچھا کام انہوں نے کہ پہلی بار زلہ رامبن کی گریب عوام کی وقالت کرنے کے لئے ماسٹر کاکسنگ راجو جی آگے آئے ہم کہنا چاہتے ہیں زلہ انتظامیہ رامبن سے اور جمو کشمیر کے لیپٹیننٹ پرساشن سے کہ بھل بھور زلہ رامبن کے اوپر ذاتی توجہ دے کے منوم ویجز ایکٹ لاغو ہونا چاہے اور لوگوں کے جتنے بھی مطالبے چارٹ آف ڈیمانڈ ہے اس یونین کے لوگوں کی تو اس چارٹ آف ڈیمانڈ کو مد نظر رکھیں ان کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے ویجز کے نام پہ کیا سکل کے حساب سے ان کو ویجز مر رہی ہیں یا جسے آپ نے کہا کہ گنڈا گردی دادا گری اس حساب سے ان کو پیسے مر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک رول بنتا ہے کنسٹوشن کے حساب سے لیبر لاز جو ہیں وہ لیبر لاز یہ کہتا ہے کہ آپ سکلڈ الگ اس کا ویج بنتا ہے انسکلڈ الگ ہوتا ہے سیمی سکلڈ الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہنرمان جس سے اوپر سٹیپ بھئی سٹیپ جو جو آپ کام جانتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو تنکھا ملنی چاہے لیکن جو انسکلڈ ہے انسکلڈ کا بھی اس وقت رول کے مطابق ساڑھے پانچ سو روپے دن کا بنتا ہے اسی کے حساب سے یہ ستارہ آزار کے قریب جو ہے معانہ بنتا ہے جو ایک مزدور ہے لیکن مزدور کو وہاں پہ سات ہزار دیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں سکلڈ آ گیا پھر ہائی سکلڈ آ گیا پھر سیمی سکلڈ آ گیا اس طریقے سے جو منیور ویجز ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کا عدی کار ملنا چاہے میں سمجھتا ہوں کہ زلہ رامن کے اندر منیور ویجز ایکٹ کی مخالفت کی جارہے اور اس کے خلاب ویرود کام کیا جارہا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں ہٹلر شاہی جو ناغر سنگھ اور جاگر سنگھ ہٹلر شاہی جو رامن زلہ کے اندر ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پھل بھور ان کے اوپر قانونی کاروائے عمال میں لانی جانے ہی چاہے نہیں تو آنے والے وقت میں ہم ہزاروں لوگوں کے سمیت نیشنل ہائیوے کو بلاک کریں گے اس کے بعد پرساشن ذمہوار رہے گا انتظامیہ ذمہوار رہے گا کوئی بھی اگر پرابلم آتی ہے تو انتظامیہ کو اس کا جواب دینا ہوگا افتیاز بھئی ایک سمیے میں آپ کے گروہ رہے آپ کی پارٹی کے سرگرطہ رہے ان پہ جمہو کشمیر کے ایس پیوز ڈیلی ویجرز کا کافی بھروسہ بھی رہا کس سمیے تک اب وہ بھروسہ جو ڈگمگا رہا ہے ان کے لائف سٹائل میں جب وہ آپ کے ساتھ تھے تب کی کیا ستھی تھی اور آج کی کیا ستھی تھی ہے وہ ایک وین سے لے کے بریزہ تک کی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر امانداری کی لیڈری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں وین سے بریزہ نہیں پہنچ سکتا ہے کلیر کٹ میں بات کہنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ تب ہم بھی پارٹی میں تھے وہ بھی پارٹی میں تھے ہم مکمل طور پر چلتے تھے صفائی کے طور پر چلتے تھے اگر تب ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارا لیڈر غلط کرتا تو وقتی طور ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈر تھا اس کے بعد انہوں نے اب کیا 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 نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں زلہ رامبن کے لوگ جانتے ہیں صبح جمعوں کے صبح کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا دھوکہ دہی کر کے لوگوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے میں آنے والے وقت میں آپ کو سب مجھے روزانہ دو تین فون آتے اپنے علاقے سے ہمارا اتنا پیسہ ہمارا اتنا پیسہ میں کہتا ہوں آپ کا پیسہ ہے آپ نے تو ہمارے ہم سے پوچھ کر پیسہ نہیں دیا ہے آپ نے اپنے طریقے سے پیسہ دیا آپ اپنے طریقے سے ان سے وصول کرنا کر سکتے ہیں لیکن سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیڈری جو ہے لیڈر لیڈ کرنے والا گریبوں کی مسکونوں کی دلو تکو پچھڑوں کی جتنے بھی ورک کے لوگ ہیں ان کی لیڈ کرنا امبیر کی لیڈ کبھی نہیں کی جا سکتی امبیر ہر وقت جب لیڈ کی کرنی کی جو ہے جب ایک وکیل ہوتا ہے لیڈر وکیل ہوتا ہے تو گریبوں کی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کہیں بھی ایسے آج تک ایشو ہوئے ہیں کہ آج ایس بیوز کو یہ ہوا حالانکہ ڈی جی صاحب نے کلیر کٹ کہا کہ یہ جو مسئلہ جو ہے ابھی کچھ جو ہے پرمننٹ ہونے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے یہ سوال جو ہے من گھڑت سوال ہے ڈی جی صاحب نے کہیں بار کہا لیکن پھر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپرینگ کوٹ یا ہائی کوٹ مجھے بتائے کہ سپرینگ کوٹ کے اندر جمو کشمیر کی 332 جو ہے آج 325 درخواستے درج کی کی جمو کشمیر کو راجے کا درجہ ابھی تک اس کی شنوائی نہیں ہوئی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سپرینگ کوٹ میں ایسا ہوا یا آئی کوٹ میں ایسا ہوا وہ لوگوں کو حشار ہونا پڑے گا اس کی انکواری دیکھنی پڑے گی اس لیٹر کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے یا کر چکا ہے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے نہ ہم سے ملتے نہ ہم سے ملے نہ ہماری پارٹک کے ساتھ یہاں پہ آپ گلت ہو کیونکہ آپ ایک لیڈر ہو آپ کا کام ہے اگر کوئی گلت گروہ رہا ہوا ہے تو آپ اس کو بچانے کے کسی کو یہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھ نہیں دیا نہیں بلکل ہم کسی کو جو میں کہتا ہوں جو زہر ہم کو استعمال کروا ہو گئے اس کے لئے ہم نہیں راضی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط ہو گا ہم آپ کے ساتھ اس کے علاوہ اتنا بڑا بیجنس ہے بریزہ گاڑی آجاتی ہے تیرہ چودہ لاکھ روپے کی وہ بھی کیش پیمنٹ پہ ہوائی جہازوں میں مطلب فلائٹوں میں آنا جانا فائی سٹار ہوتلوں میں رہنا کھانا پینا یہ کیسے ہو گیا اتنی چینجنگ اگر آپ کسی گریب کا کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجر کا کام کر رہے ہیں تو اتنا پیسہ کہاں سے آگیا آپ کے بس میں اس سے پہلے بھی کئی بار مجھے میڈیا پوچھا لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر جانتے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک وین میں چلتے تھے بریزہ میں کیسے چلتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دو سال کے اندر پیسے کے لیاس اپنی امپلیمنٹ کی آپ سے سوال اس لئے کرتے کہ آپ کے ساتھی رہے ہیں آپ کے گروہ رہے ہیں آپ کو شاید جوائن کروانے والے بھی وہ ہی ہیں لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب پارٹی میں تھے تو وین تھی جب ہم جب ہم اپنی پارٹی میں برقرار رہے پارٹی سے باہر چلے گی تو اس کے بات بریز آئی اب یا مجھے لگتا ہے عام آدمی پارٹی نے کہیں سے گفت کیا ہوگا یا عام آدمی پارٹی پیسہ دیتی ہے جوائن کرانے کے لئے بات ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں نا میرے جب پینتر پارٹی میں تھے تب وین تھی اب عام آدمی پارٹی میں گئے آنے والے وقت میں سارا کچھ سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے تھوڑا اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت ڈیم کم ہے تو میں اپنے علاقے کی اور لے چلوں گا آپ کو علاقوں کا نام آپ سے کہیں بار ہم نے آپ کے سامنے لائے کچھ حد وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو بھی وقت کی کمی کی وجہ ہے اور مجھے بھی ہے تو میں آپ بتانا چاہوں گا آپ ہمارے علاقے زیلہ رامن کے دور دراز علاقوں پر نظر دوڑائیے سب سے پہلے میں آپ کو سراج ایک علاقہ ہے کھڑی سے بارہ کلومیٹر دور ایک پہاڑ پہ بارہ کلومیٹر دور وہاں سے آج کھچروں پہ گھوڑوں پہ سامان لد کے وہاں پہ 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 جاتا ہے اور کہیں لوگ آج تک اجل ہوئے ہیں کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے گرنے کی وجہ سے وہاں جنگل ایریا ہے زیادہ تر اور وہاں پر آج تک روڈ لیکن ابھی تک ان علاقوں میں سڑک نہیں سراج ہے اس کے ساتھ مہوں کے کچھ علاقے ہیں دردہی ہے آمہ ہے بھنگارہ کا روڈ 2014 سے پہلے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا اس کے ساتھ رونی گام ہے سبن پورا ہے سرونگا زیادہ تر سرونگا کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ابھی تک روڈ نہیں پہنچ آیا گا ان کو ہر چیز سے محروم رکھا جاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان علاقوں کے اوپر فیل فور روڈ کی فیسیلٹی جو ہے گزار کی جائے اور جن علاقوں میں ہسپیٹل نہیں ہے جن علاقوں میں سمجھ نہیں آتی کہ ان سکولو کے اندر بچوں کا بھوش کیسا ہوگا بچے کیسے اپنے آپ کو جو ہے ایک آئی ایس کے روپ میں ایک اور کوئی پوسٹ کے روپ میں کیسے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ جب بھی آواز اٹھانے کی کوشش ہمیں بہت زیادہ توقع ہے کہ کھڑی جو ہے کھڑی سے اوپر سراج آلاقہ ہے دردہی آلاقہ ہے بھنگار آلاقہ ہے اس کے ساتھ سرونگ آلاقہ آلاقہ جن آلاقوں میں روڈ نہیں پہنچا ہے اگر سرکار دعوے کرتی ہے کہ ہم اتنے ہزار روڈ دیتے دعوے کو منظر آلاقہ لانا جانا چاہے اور ایک بات آپ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے آلاقے کے اندر مرہوم سورگیا ڈی تھاکر صاحب کے زمانے کے اندر کینل کول بنائی گئی تھی جو تقریبا چار ہزار گرو پر مشتمل تھی وہ تقریبا دس سے لیکر پندرہ پانی کی بوند تک نہیں آ رہی یہ سر نیل پجا ٹو ہیوگن سرلان اس پلان کا نام تھا اور اس نام سے کول بنائی گئی تھی یہ سر تین کلومیٹر ہے مرہوم ڈی ڈی تھاکر صاحب جب ڈی پٹی سی ام تھی جمو کشمیر کے انہوں نے بنوائی تھی اور آج چار ہزار گھر جو ہے اس پر مشتمل تھے لوگ جو ہے پانی کی بوند پینے سے محروم ہے اس علاقے میں ایک اور علاقے کا نام لو وارڈ نمبر تقریباً چار ہے وارڈ نمبر چار اپر بالی محلہ طالاب نام کر کے ہیں وہاں دس سے لے بیس گھر ہے ان کو جو ہے نیچے دریا سے پانی اٹھا کے ادھر پہنچانا پڑتا ہے پاڑ سے کندو پہ اٹھا کے پانی گھر تک پہنچانا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ماں ہے بہن ہے کہیں چیزوں سے کاسر رہتی ہے کہیں بھی جو ہے ایک ماں پانی نے پانی پہنچ جائے جن سڑک پہنچ جائے جن سکولو کے اندر پڑھانے والے نہیں ہیں جن بجلی نہیں پانی نہیں ہے ان پر پہنچ آئی جائے اور ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے مہومنگت سنا سری سر پان تا تا ادھر اس کے ساتھ سرگرلی ان علاقوں کے اندر ٹوریزم میپ میں لیا جائے حالان کچھ علاقوں کو لیا گیا ہے لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے ہم گزارش کرنا چاہتے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ نیتی آیوگ نے 35 فیصد ایک پوریسٹ جو ایک گریب مانا سیاسی مفاد کے لیے کوئی بھی لیڈر کوئی بھی ڈیڈی سی اپنے علاقے کی نظر نہیں دوڑانا چاہتا ہے کوئی ڈیڈی سی جمعوں میں بیٹھے ہیں جیتے اپنے ٹیریٹوریل کانسیچونس سے چاہیے رونیال صاحب ہو چاہیے اور کوئی ہو جتنے بھی ڈیڈی سی کانسیلر ہے واحد امتیاز کانڈے کے حالانکہ کانگرس ہی ہے لیکن میں کلیر کہوں گا کہ امتیاز امتیاز کانڈے صاحب جو کام کرتے ہیں ورنہ سب لیڈر جھوٹ اور فریب کر کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کوئی جمعوں میں بیٹھا ہے کوئی کشمیر میں بیٹھا ہے کوئی رامبن میں بیٹھا ہے لوگوں کی بات کرنے کے لئے لوگ راضی نہیں ہیں ہم پرساشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پرساشن کو ہمارے علاقے کے اوپر نظر دوڑھانی چاہیے اور ہم آپ کے میڈیا کے مادی بلاک رامسو کی بات کرنا چاہتے ہیں اتنا بڑا کرپشن بلاک رامسو کے اندر ہوا ہے بلاک جو رڈی ڈی محکمہ ہے بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے ملازم لوگوں کے نام سے پی ای پردان منتری اواز پلس یوجنہ کے تحت جو مکان ملتے ہیں ایک گریب کا مکان ایک امیر کو ملے ہے اس کے نام سے دو دو مکان نکال گیا گریب کا مکان کٹ اس کو نکال گیا ہے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں یہ آنے والے وقت میں اس کو منظرام پہ لائے جائے گا ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں سب سے پہلے تارگیشن آپ کو بتائیں گے دھنمستہ سی کی سی بے انکواری کی جائے میں نے جو ہے آج ایک پتر بنایا ایک میورینڈم بنایا انٹی کریپشن بیرو جمہو کے لیے دھنمستہ سی کے اندر جو ہے اور معلوم کیا جائے کہ گریب کا مکان امبیر کو ملازم کو کیسے دیا جا رہا ہے یہی ہماری شکریہ ہمارے سے باچت کرنے کے پارٹی افتیاس سوہل صاحب اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے نیوز سہر انڈیا مہر فازم ڈائنگ کیامرامن شانواز کے ساتھ